شیطان جب انسان تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے زندگی کو بدلنا چاہتا ہے کسی اچھی جگہ جاتا ہے جماعت میں نکلتا ہے کچھ کرتا ہے اور صحبہ کرتا ہے تو اب شیطان بار بار اس کو پچھلے گناہ یاد دلاتا ہے یہ پچھلے گناہ شیطان اس لیے یاد نہیں دلاتا کہ ہم اور گلگڑا کر اللہ سے معافی مانگیں بلکہ وہ کمبخت اس لیے یاد دلاتا ہے کہ بار بار اپنی پچھلی حرکتوں کو یاد کر کے ہم نا امید ہو جائیں ہم مایوس ہو جائیں کہ اتنے گنہگار ہو کیا کیا توبہ کرتا ہے کس مو سے اللہ کے سامنے جائیں گے میری قسمت تو پھوٹ گئی ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بار دو بار توبہ کر لینے کے بعد پچھلے گناہوں کو یاد کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا ہوگا یا نہیں اس پر اللہ کو بہت ناراضگی ہوتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم کو یقین دنا رہا ہوں بار بار کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا خطرہ نکلے کا بعد میں اور مقفلت کا فیصلہ اس سے پہلے میں کر چکوں گا تم بار بار پچھلے گناہوں کو یاد کر کے مجھ سے بدگمان ہوتے ہیں تو میری بات پر یقین نہیں کرتے ہیں مجھ سے پہلے میں کرتے ہیں مجھ سے پہلے میں کرتے ہیں